موسیقی اگر تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سے کرتے ہیں اس ڈامے کی سٹارکاسٹ میں تھے اس ڈامے کو سائمہ اکرم نے لکھا تھا اور نجب بلگرامی نے ڈریکٹ ہی کیا تھا اور یہ ڈراما ایکسپریس ٹی وی پر دوہزار بائیس میں آنئر کیا گیا تھا نمبر نائن چال اس ڈامے کی سٹارکاسٹ میں تھے علی انساری جو سکندر کا کریکٹر پلئے کر رہے تھے زباب برانہ تھیں جو رباب کا کریکٹر پلئے کر رہی تھیں اور باقی اس میں اریس ایمر بختاور خان شامین خان حماد فروکی مزنا وقاس اور بھی کئی ایکٹرس اس میں تھے اس ڈامے کو نادیا احمد نے لکھا تھا اور اسے فرکان آدم نے ڈریکٹ کیا تھا اور ڈراما گولڈ بریچ انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن طلب بنا تھا اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آنئر ہوا تھا دوہزار پچیس کا یہ ڈراما ہے ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اسے ختم ہوئے کیا آپ نے یہ ڈراما دیکھا تھا آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس ڈرامے کو لے کر آپ مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ ڈرامے کی سٹوری آپ کو کیسی لگی سب سے زیادہ ایکٹنگ کس نے اچھی کی تھی اور آپ اسے کتنا ریٹ کرنا چاہیں گے کیا اس ڈرامے کو آپ ریکومنٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو دیکھے یا پھر نہیں اس کی سٹارکاسٹ میں تھے بلال قریشی، فاطمہ فندی، علی انساری اور بھی کئی ایکٹرز اسے ہینا ہما نفیس نے لکھا تھا اور علی اکبر نے اسے ڈریکٹ کیا تھا اور یہ سیونتھ سکائے انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تیلے بنا تھا یہ ایک فیملی ڈراما تھا جس میں بلال قریشی کو فاطمہ فندی سے پیار ہوتا ہے یہ دونوں کزن ہوتے ہیں پھر آگے چل کر گھر والے نہیں مانتے تو کچھ اس ٹائپ کی سٹوری ہے اگر آپ اس طرح کی سٹوریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ یہ ڈراما دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ ڈراما دیکھا ہوا ہے پہلے سے تو آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس ٹائپ کو لے کر کتنا ریٹ کریں گے اس کو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کو ضرور بتائیے گا اور ہاں یہ ڈراما دوہزار اٹھارہ میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا تھا اب بات کرتے ہیں نمبر سیون کی نمبر سیون پر آتا ہے کاساہ دل اس ٹائپ کی سٹارکاسٹ میں تھے یہ اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ تھی اس ڈرامے کو لکھا تھا جہنزیب کمر صاحب نے اور اسے زیشان احمد نے ڈریکٹی کیا تھا سیونٹھ سکائے انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلیے ڈراما بنا تھا اس کی کہانی لف ٹرائنگل تھی جس میں ایک لڑکا ہوتا ہے اور دو لڑکیوں سے پیار کرتی ہیں اکثر آپ نے اس طرح کے ڈرامے دیکھی ہوں گے تو یہ اسی کے ٹائپ کی سٹوری تھی اور دوہزار بیس میں یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آنئر ہوا تھا کیا آپ نے یہ ڈراما دیکھا تھا آپ کو کیسے لگا یہ ڈراما اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کو قاسہ دل ڈرامے کو لے کر آپ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر آتا ہے نمبر سکس کا نمبر سکس پر ڈراما آتا ہے چھلاوا اس ٹائپ کی سٹارکاسٹ میں تھے نور خان، نویر، وقار، علی انساری، انوشہ، رانیہ خان، نوید، رزا، ادنان، جعفر، اسامہ خان، سمینہ، احمد اور فواد جلال اس ٹائپ کی سٹارکاسٹ میں شامل تھے اس ٹائپ کی سٹارکاسٹ اچھی تھی اور سٹوری بھی ٹھیک تھاک تھی اس ٹائپ کو شاہد نظامی نے لکھا تھا اور اسے نجب بلگرامی نے ڈریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما آٹھ نومبر دو ہزار بیس میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا میں نے تو یہ ڈراما نہیں دیکھا لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ ڈراما دیکھا ہے تو کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈراما دیکھنا کے قابل ہے اسے دیکھنا چاہیے اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو آپ مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈراما کیسے لگا اور کیا اس کو دیکھنا چاہیے یا پھر نہیں نمبر فائف نمبر فائف پر ڈراما آتا ہے بے باک یہ ہم ٹی وی کا ڈراما تھا اس کی سٹار کاسٹ میں تھے فائق خان، ادنان شاہ، ٹیپو، سیرہ، اسکر، یشمہ گل، علی انساری، لیلہ واسطی، ادنان، جعفر، رائد، محمد، عالم، اسمت زیدی، فرا نمید اور آمنہ ملک اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے اس ڈرامے کو لکھا تھا رکشندہ رزوی اور عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما مومل انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بنا تھا ڈرامے کی کہانی مزے کی تھی اور رمشہ گل نے ایکٹنگ بہت اچھی کی تھی اس کے علاوہ ڈرامے کو پسند بھی بہت کیا گیا تھا یہ تھوڑا سا بولڈ ڈراما تھا جس میں یشمہ گل کو دکھایا گیا کہ یہ ہر لڑکے پر لٹو ہو جاتی ہے تو کچھ اس طرح کی سٹوری تھی اور یہ ڈراما 8 دسمبر 2021 میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا تھا کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈراما دیکھنا چاہیے اگر آپ میں سے کسی نے بھی یہ ڈراما دیکھا تھا تو آپ کو کیسا لگا یہ ڈراما آپ کا بے باگ ڈرامے کو لے کر جو بھی فیڈبیک کو کتنا ریٹ کریں گے کس کی ایکٹنگ اچھی لگی ضرور بتائیے گا یہ ڈراما تو آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کیونکہ یہ ایک سوپر ڈراما رہ چکا ہے تو اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں تھے فیصل قریشی مدیہ امام حارون شاہد علی انساری سبینہ فاروق آئیشہ گل شہزاد مختار سیفی حسن فضیلہ قاضی شامین خان اور بھی کئی سارے ایکٹرس تھے اس ڈرامے کو لکھا تھا اقبال بانو نے اور اسے شہزاد شیخ نے ڈریکٹ کیا تھا اور سیونت سکائر انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے یہ بنا تھا اس ڈرامے میں فیصل قریشی کو ایک بڑا پولیٹیشن دکھایا گیا ہے جو مدیہ امام کو کسی انٹرویو میں دیکھتا ہے وہاں اسے یہ پسند آ جاتی ہے رومنس اور تھریل آپ کو اس ڈرامے میں بھر کے دیکھنے کو ملے گا کیا آپ نے یہ ڈراما دیکھا ہے آپ کو کیسے لگا آپ کا جو بھی فیڈبیک کو اس ڈرامے کو لے کر ضرور شیئر کیجئے گا نمبر تھری یہ ایک سیریز تھی سیاہ سیریز جس میں کئی ایکٹرز تھے اور یہ گرین ٹی وی پر آن یار ہوئی تھی اسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہورڈز ڈرامرز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ یہ ڈراما دیکھ سکتے ہیں ان کو ریکیمنڈ ہے نمبر دو سہر خان ہمائیو اشرف اور بھی کئی سارے ایکٹرز تھے اسے شافیہ خان نے لکھا تھا اور اسے زاہد محمود نے ڈریکٹری کیا تھا اور نائن پی ایم کا سوپ سیریل ڈراما تھا جو دوہزار اکیس میں جیو ٹی وی پر آن یار ہوا نمبر ون پر ہے ڈراما کفارہ جو اس وقت ٹرنڈنگ میں ہے اس کو اتنا پسند کیا جا رہا ہے مختلف ممارک میں اسے پسند کیا جا رہا ہے اور زیادہ اسے انڈیا میں دیکھا گیا ہے اس ڈرامے کی سٹار کاس میں علی انساری زویا ناصر لائبا خان اور بھی کئی سارے سپورٹنگ ایکٹرز شافیہ خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد افتخار ایفی نے اسے ڈریکٹری کیا ہے آپ یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں یہ ابھی بھی چل رہے ہیں آپ کو کیسے لگا یہ ڈراما آپ کا کیا فیڈ بیک اس ڈرامے کو لے کر کومیٹس میں ضرور بتائیے گا تو یہ تھے علی انساری کے ٹوپ ٹین ڈراما کی لسٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ